موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وائس ٹائم ناظرین آج ہم بات کریں گے ایک کمپنی ہے جو غیر قانونی ہے ایسی سی پی سے ریجسٹرٹ بھی نہیں ہے ایسی بہت ساری کمپنیز آپ کو ملیں گی جو ایسی سی پی سے ریجسٹرٹ تو ہوتی ہیں لیکن وہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتی آج ہم بات کر رہے ہیں ایک کمپنی ہے جو سٹوڈنٹس جو لوگ یونیورسٹی سے کالیجی سے فری ہوتے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم فرام کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں آپ ہمارے پاس جوپز کے بہت سارے مواقع ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹ بھی چڑھائی جاتی ہیں کہ ہمیں میلز اور فی میلز درکار ہیں آئیں آپ جوپ کے لیے اس کے لیے ایک پروپر انہوں نے ٹریننگ سیکٹر رکھا ہوئے جس میں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ان کا مائنڈ واش کیا جاتا ہے اور ان کو پرفیوم دیا جاتا ہے کہ آپ آیا کہ یہ پرفیوم سیل کریں اس پہ مختلف آپ کو کمیشنز دی جائیں گی اور جبکہ ہماری ایسی سی پی سے جب ہم نے رابطہ کیا تو ایسی سی پی کے جو سینئر افسران ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی کمپنی ہے یہ ایسی سی پی سے ریجسٹر نہیں ہے یہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے واش ٹائم کے مختلف پروگرام میں ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں تائر نصیر صاحب وہ بتاتے ہیں کہ جو بی فار یو ہے آل پاکستان پروڈیکٹ ہے اور ایم شاپنگ ورلڈ ہے ان کا بھی کام یہی تھا کہ ایسی سی پی سے ریجسٹر تو وہ ہو جاتے ہیں لیکن وہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتے سرمایہ کاری کرنے کے لیے مزاربہ کا لسنس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس میں مزاربہ کا لسنس لینے کے بعد آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہونا کوئی مشکل بات نہیں آپ دس سے پندرہ ہزار اوپیہ لگائیں آپ کو ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ہو جاتے ہیں لیکن آپ سرمایہ کاری نہیں کر سکتے لیکن جو فرنگنس لینڈ کے جو سی ایو ہے مجیب الرحمان جب ہم نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے ہماری فون کال اٹینڈ نہیں کی لیکن ہم اگر وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہے ہمارا وہ اگر اپنا موقف دینا چاہے تو واش ٹائم کی جو ٹیم ہے اس کو ون ان ون چلائے گی بھی ضرور لیکن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فرنگنس لینڈ ہے یہ ایک غیر قانونی کمپنی ہے سرمایہ کاری نہیں کر سکتی جیسے کہ ایک لڑکا ہے وہ جنیورسٹی سے فری ہوتا ہے وہ اپنی ایک جواب ڈھوننے کے مواقع دھونتا ہے کہ یار آیا مجھے کوئی جواب ملے میں کوئی دو چار پیسے کما سکوں لیکن ایسی جو غیر قانونی کمپنی ہے اس کی ہتھی چاڑ جاتا ہے اور وہ غریب کمیشن بنانے کے چکر میں وہ پرفیوم جس کی قیمت مارکٹ میں ایک ہزار روپی ہے لیکن ایک طریقہ کار بنایا جاتا ہے ایک پلیٹ فارم ان کو فرام کیا جاتا ہے کہ آپ اتنا کمیشن آپ کو ملے گا آپ اس طرح سے پرفیوم بیچیں گے آپ کو یہ چیز ملے گی مختلف طرح کی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے جیسے کہ مائنڈ واش کیا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسے کام کریں گے آپ کو یہ چیز فرام کی جائے گی لیکن بعد پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب ایک کمپنی ریچسٹرڈ ہی نہیں ہے اس کے باوجود وہ سرمایہ کاری کیسے کر رہی ہے ایسے مختلف بہت ساری کمپنیز ہیں جو سرمایہ کاری کرنے کی کوشش میں ہیں اور لوگوں سے لوٹ مار کیے ہوئے ہیں لیکن جو ہمارے ذرہیں ہمیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ایسی سی پی کے سینئر افسران ہیں ان کی جو فرنگنس لینڈ کمپنی کے جو سی او ہیں مجیب الرحمن ان کے ساتھ ان کے مراسل ہیں جس کی وجہ سے وہ کاروائی نہیں کرنا چاہتے لیکن ایسی سی پی کا کہنا یہ ہے کہ یہ غیر قانونی کمپنی ہے ایسے بہت ساری غیر قانونی کمپنی ہیں آیا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب پاکستان کی جو اختلف ادارے ہیں وہ کب حرکت میں آتے ہیں اور اس کمپنی ایسی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ سرمایہ کاری کر رہی ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں جب ایسی کمپنی سامنے آتے ہیں تو وہ حرکت میں آتے ہیں اب دیکھتے ہی ہیں کہ ایسی سی پی کے حکام کب تک اپنی پریس ریلیز انہوں نے جاری کی تھی انہوں نے پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا تھا کہ جو فرنگنس لینڈ ہے وہ غیر قانونی کمپنی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کاروائی اور ادارے کب کام کرتے ہیں اب اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ